اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین و کریم بھائی کیسے ہو آپ سب امید ہے خیریت سے ہوگے میں آپ کی میزبان معروفہ نواز احمد آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں اپنے ایک نئے ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو مولا پاک کے درگاہ مبارک کی زیارت کرواؤں گی حضرت مولا پاک کا جو یہ درگاہ مبارک ہے یہ ہمارے شہر کالکتہ میں تو نہیں لیکن ہمارے اسٹیٹ ویسٹ بنگول مدنپور میں ہے تو بھائی آج ہم لوگ کالکتہ سے وہاں کیسے جاتے ہیں ابھی صبح کے قریباً بج رہے ہیں ساڑھے پانچ اور ہم لوگوں کو نکلنا ہے شالیمار اسٹیشن کے لیے کیونکہ وہاں سے ہمارا ہے ٹرین کالکتہ کا ہاورا یا پھر کالکتہ اسٹیشن سے کوئی ٹرین آویلیبل نہیں تھا مدنپور کے لیے تو اس لیے فیلحال ابھی ہم لوگوں نے شالیمار اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا چلی چلتے ہیں اور نکلتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں سارے ڈیٹیل شیئر کہ وہاں پہنچنا کیسے آئیے فائنلی ہم لوگوں نے اوبیر بلا لیا ہے اور ابھی چلی چلتے ہیں بیٹھتے ہیں اس میں فرینڈز الحمدللہ میں کہیں بھی جاتی ہوں تو میری تپکی کو میں لے کر جاتی ہوں ساتھ میں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں ربندر سیتو بریج جو ہے اسے پار کرنا ہوتا ہے شالیمار اسٹیشن جانے کے لیے فائنلی ہم لوگ آ چکے ہیں شالیمار اسٹیشن اور this is my first time کہ میں شالیمار اسٹیشن آ رہی ہوں ویسے میں یہ ایریا کافی بار آ چکے ہوں عوانی مول کے چکر میں لیکن یہاں شالیمار اسٹیشن پہلی بار آ رہی ہوں رکے میں آپ لوگوں کو بیک کیامرا سے دکھاتی ہوں شالیمار اسٹیشن تو بھائی فرنڈز سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شالیمار اسٹیشن یہ دیکھیں لکھا ہے ہم لوگوں کا گاڑی جو ہے وہاں سے آیا ہے تب پہ بھی پہلی بار آ رہی ہے نا تو چلی چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں فرنڈز اندر سے تو شالیمار اسٹیشن اچھا ہی لگ رہا ہے لیکن پروبلم ہے اس کا لوکیشن کیونکہ یہ کافی زیادہ آؤٹ ایریا کی طرح لگا ہے مجھے یہاں پر آنے کا ایک ماتر سادھن یہ ہے کہ آپ اولا اوہر یا ٹیکسی یا اپنا خود کا کار وغیرہ ہو تو اس سے آ سکتے ہو ادر وائز آپ بس وغیرہ سے نہیں آ سکتے ہو جیسے آپ سیالدہ یا ہاورہ اسٹیشن پہنچ سکتے ہو اگر آپ کو لوکل ٹرین کو جرنی کرنا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس سادھن ہی یوز کرتے ہیں اسٹیشن پہنچنے کے لیے اگر آپ کے ہاتھ میں بہت سارا سامان ہوتا ہے تب آپ رفر کرتے ہو ٹیکسی وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ایک پروبلم ہے شالیمار اسٹیشن کا میں نے آپ لوگوں کو دکھائی دیا کہ اب ہم لوگ پہلے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ سٹیشن میں تقریباً ایک گھنڈے پہلے ہمارا ٹرین جو ہے وہ سامنے کھڑا ہے یہ دیکھیں اسی ٹرین سے ہم لوگ جائیں گے مدنپور اور ساتھ بچکر چالیس کا ہمارا ٹرین ہے چھے بچکر چالیس ہو رہا ہے گھر سے ہم لوگ ایسی بھوکے پیٹ نکل گیا ہے تو چلی کچھ کھا لیتے ہیں اور ٹرین جب شروع ہوگا تب آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں بھائی فرنڈز یہ دیکھیں ہم لوگوں نے لے لیا ہے ٹی اینڈ بسکٹ اس والے سٹال سے سامنے آپ کو پیٹی بغیرہ بھی مل جائیں گے اور احمد سر نے تو شروع بھی کر دیا اپنا چائی بھائی اندر کا جو سیٹنگ ہے وہ کچھ ایسا ہے ہمارا سٹ وہاں پہ ہے بھائی فرنڈز تو ہم لوگ فائنیلی آ کر بیٹ گئے ہیں ٹرین میں اور ٹرین جو ہے وہ ایک دم پورپیکٹ ٹائم میں ہے مطلب کہ پونے آرٹ بج رہا ہے اور ٹرین جو ہے وہ شالیمار اسٹیشن سے یہ دیکھیں نکل رہا ہے اور کتنی دیر میں ہم لوگ میتنی پول اسٹیشن پہنچیں گے وہ ساری چیزوں کی جانکاری میں آپ لوگوں کو ساتھ اپنی اس وڈیو پہ شیئر کروں گی بھائی ٹرین اپنے پورے رفتار میں چل رہی ہے اور ٹرین چلتے چلتے اب فائنیلی کھڑکپور پہنچا ہے اور تقریباً دو گھنٹے بیس منٹ لگے ہیں کولکتہ سے کھڑکپور آنے میں اور کھڑکپور کے بعد والا ہی جو اسٹیشن ہے وہ میتنپور کا ہے جہاں پر ہم لوگوں کو اترنا ہے جو مین ڈسٹینیشن ہے آج کا ہمارا فائنیلی ہم لوگ میتنپور اسٹیشن میں کھڑے ہیں اور محض دو گھنٹے میں ہم لوگ کولکتہ سے میتنپور آ گئے اور یہی ٹرین سے آنے ہیں یہ ہے کہ جو کھڑا ہے پرینڈز میتنپور اسٹیشن اترنے کے بعد میں آپ کو سیدھا یہاں سے باہر نکلنا ہے اور یہاں you will get many options of rickshaw ویسے ٹائپ کے یہ دیکھیں آٹوز تو بہت کم نظر آ رہے ہیں آٹو اینڈ ٹوٹوز تو دیکھتے ہیں ابھی یہاں سے ہمیں جانا ہے جوڑا مسجد کی طرف مولا پاک کے درگاہ مبارک کے طرف ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے کیا بک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے اسٹیشن کا ایریا چھوڑ دیا ہے سائیکل ریکشہ پکڑ کر آپ اقدم سیدھے یہاں حضرت کے مزار شریف کے پاس اتر سکتے ہو ماشاءاللہ موسیقی 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 یہ ہے انٹری گیٹ اور یہاں سے آپ جیسے ہی انٹری لوگ ہیں مزار شریف کے طرف وہاں آپ کو وضو کھانا ملے گا اور یہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پورا یہ پورا مسجد ہے اندر میں ٹھیک ہے اور یہی سے جانے کا راستہ ہے مزار شریف تو چلیے چلتے ہیں مزار شریف آئیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے مزار شریف جانے کا راستہ میرے عزیز دوستو یہ جو سیڑھی ابھی ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نا اسی کے اوپر جا کر وہ جو دروازہ ہے اس کے اندر مولا پاک کا مزار شریف ہے آپ یہاں آوگے آپ زیارت کروگے آپ دعائیں کروگے لیکن اندر ویڈیو منع ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو اندر کا نظارہ نہیں دکھا سکتی ہوں لیکن آپ باہر کے طرف دیکھ لیں باہر حضرت بابا کے مزار کے ہاتھے میں اللہ کے بہت سارے ولی ہے جو آرام فرما رہے ہیں سبحان اللہ بھئی آپ کا یہ آستانہ مبارک نہ صرف ہمارے انڈیا میں بلکہ آؤٹ آف انڈیا میں بھی کافی زیادہ مشہور ہے آپ کے چاہنے والے آؤٹ آف انڈیا میں بھی ہے بانگلہ دیش سے تو کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ارس کے موقع پر شرکت کرتے ہیں اور انڈینہ بھی آتے ہیں ارس مبارک کا تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پیر دھرنے کا جگہ نہیں ہوتا بھئی مولا پاک کا پورا نام حضرت مولانا سید شہ مرشد علی القادری الحسنی الحسینی البغدادی الجلانی رحمت اللہ علیہ سرکار ہے بھئی آپ حضرت گوز پاک کے نسل سے ہیں جی ہاں میرے پیارے دوستوں آپ کا رتبہ آلہ ہے آپ کا حض و نسب آلہ ہے بھئی مولا پاک سے جڑی تو بے شمار کراماتوں کا ظہور اللہ تعالیٰ نے وقت باوقت کیا ہے جس کو خود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جن میں سے ایک مشہور کرامات آپ کا یہ ہے کہ آپ مردے مچھلی کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے سبحان اللہ بھئی یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان کہ مردے کو بھی اگر کہہ دے جی اٹھئے تو جی اٹھتے ہیں مردے بھی میرے عزیز دوستوں جب آج میں آپ لوگوں کو حضرت بابا کے درگاہ مبارک لے کر آئی ہوں زیارت کروانی کے لیے تو آپ لوگوں کو حضرت بابا کے عرص کے بارے میں بتا دوں کہ مولا پاک کا عرص مبارک ہر سال فاغن کے چار تاریخ کو منایا جاتا ہے جس میں بانگلہ دیش سے بھی لوگ آتے ہیں اور بانگلہ دیش سے سپیشل ٹرین آتا ہے یہاں پر جس میں آپ کے چاہنے والے بیٹھ کر کسیر تعدات میں یہاں میدنیپور ویسٹ ونگول آتے ہیں اور اس وقت کا نظارہ کچھ الگی ہوتا ہے حضرت بابا کا آستانہ مجھے آ کر اتنا زیادہ اچھا لگا میں آپ لوگوں کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جب آپ لوگ خود آوگے یہاں پر تب آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ یہاں پر کیسا روحانی سکون ملتا ہے بھئی آج میں پہلی بار حضرت بابا کے درگہ مبارک آئی ہوں کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں پر اتنے بڑے ولی اللہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے جب مجھے معلوم چلا حضرت بابا کے بارے میں تو میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ میں یہاں پر آؤں گی اور ان حضرات کے لیے جنہیں ولی اللہ کے در پر آنا ہے مولا پاک کی زیارت کرنا ہے ان کے لیے ایک ڈیٹیلز روڈیو بناوں گی جس میں کالکتہ سے یہاں پر مولا پاک کے درگہ کیسے آنا ہے وہ پورا کلیر بتاؤ کیونکہ جب میں یہاں پر آنے کے لیے ویڈیوز سرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر ویڈیوز تو بہت سارے اویلیبل ہے لیکن کالکتہ سے میدنا پور آ کر مولا پاک کا درگہ کیسے جانا ہے یہ ڈیٹیلز ویڈیو کسی نے نہیں بنایا میں اللہ پاک کے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقدس کام کے لیے چنا بھائی میرے بہت سارے ویورز ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ معروفہ آپ اتنا مزار کا ہی ویڈیوز کیوں بناتی ہو آپ کی ویڈیوز کو دیکھ کر بہت سارے لوگ انفلونس ہوتے ہیں اور مزار جاتے ہیں جو کی گلت ہے بھائی میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں میں آپ لوگوں سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ میرے ویڈیوز کو دیکھ کر اگر لوگ مزار شریف جانے کے لیے انفلونس ہو رہے ہیں تو کافی اچھی بات ہے یہ تو بھائی بہت سارے لوگ جو گھر بیٹھ کر دوسروں کی گیبت کرتے ہیں برائی کرتے ہیں بزار کلپ جاتے ہیں اس سے تو لا گناہ بہتر ہے کہ وہ ولیوں کے آستانے مبارک پر آئیں اور روحانی فیض حاصل کریں دل کو سکون ملے میرے دوستوں اگر آپ لوگوں کو کن ہی اور ولی اللہ کے آستانے مبارک کا ویڈیو میرے چینل کے ذریعے دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں میں کوشش کروں گی کہ وہاں جاؤں وہاں کا ویڈیو لاؤں میرے پیارے دوستوں میں نے آپ لوگوں کو مزار شریف اچھے سے گھما کر دکھا دیا ہے اور مجھے جو باتیں یہاں پر آ کر معلوم چلی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اگر اچھا لگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں انشاءاللہ میرے ہوں گی بہت جل دوسرے اچھے ویڈیو با اپنا خیال رکھیں بائے بائے ٹھیک رہا نگلہ حافظ